ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آپ سب کے ملے نمستے آج ہم بنائیں گے آم کا اچار اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اور جو میرے چینل پندائی ہیں وہی بھی لائک سبسکرائب اور کومنٹ جرور کریں تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ آم جو ہیں اچار کے لیے کون سا آم اچھا ہوتا ہے اور کس آم کا بیسٹ اچار ڈالتا ہے یہ ہم نے کیلی آم لیے ہیں اور آم جو ہیں دو ہی طرح کے ہوتے ہیں اچار کے ایک تو گولا آم یا کیلی آم کیلی آم سب سے بیسٹ ہے اچار ڈالنے کے لیے اور ان دونوں آم کا اچار جو ہے سالوں سال پانچ سال رکھو چار سال رکھو تین سال رکھو کبھی خراب نہیں ہوگا اور جو آپ ویسے تو کوئی بھی اچار کے لیے کے لیے اچار لیکن وہ آم کے اچار چلتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو میں نے جاتے تر دیکھا ہے کوئی بھی آم بھی لے لیتے ہیں اور ان کو کٹ کے اچار ڈال لیتے ہیں وہ آم جو ہیں چلتے نہیں ہیں ایک سال بھی نہیں رکھے جا سکتے تو یہ میں نے آم لیے ہیں پانچ کلو اور ان کو دھوم میں سکا لیا ہے ایک رات میں نے ان کو پانی میں نمک ڈال کے ڈبو کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے دوسرے دن ان کو دھوم میں سکایا ہے جس سے کی اس کے اندر جو موسٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے آم کے اندر وہ سوک جائے اچھی طرح سے اور جب سوک جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اچار ڈالتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ دن تک سالوں سال یہ رکھا جا سکتا ہے سٹور کر کے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے پانچ کلو آم لیے ہیں اس کے لیے میں نے مسائل رہی لیا ہے ایک کٹوری لال میرچ لیا ہے آدھا کٹوری ہلتی لیا ہے آدھا کٹوری میتھی لیا ہے اور ایک کٹوری دھنیا باورڈر لیا ہے ون فورت کٹوری جو ہے یہ میں نے دھائی لیا ہے ایک کٹوری کلونجی لی ہے اور یہ میں نے لیا ہے سونف یہی والی ایک کٹوری میں نے یہ سونف لی ہے سونف اور میرچی کو میں نے روست کر لیا تھا اس کے بعد میں نے مکسی مین کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے ہینگ لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چارڈل یہ دیکھئے میں نے پتی لیا ہے اور اس میں ہم یہ سارے آم ڈال لیں گے یہ کیلی آم کی گھٹلی جو ہے بہت پتلی ہوتی ہے اور اس میں گودہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے مجھے یہ ہی آم پسند ہیں کہلی آم کچھا ڈالنے کے لیے اب ہم مسالے ڈالیں گے اس میں ہلدی ڈالیں گے یہ کلونجی ڈالیں گے رائی ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے میتھی ڈالیں گے سونف ڈالیں گے اور یہ میرچی پاورڈر ڈالیں گے اور یہ ہنگ ڈالوں گے ہنگ اچھی ہوتی ہے اچھار میں ڈالیں گے اب ہم اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں گے سرسوں کا تیل بہت سے لوگ پکا کر ڈالتے ہیں گرم کر کے لیکن میں کچھا ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے کچھا ڈالنا پسند ہے اس کے فائدے ہوتے ہیں آم جلدی خراب نہیں ہوتا اچھار جلدی خراب نہیں ہوتا ہے سارے مسالے ہم میکس کریں گے اب ہم ایک کٹوری نمک ڈالیں گے اور اس کو میکس کریں گے اچھی طرح سے سارے مسالے اچھی طرح میکس کریں گے موسیقی 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 اب ہم اس کو کنٹیرن میں بھریں گے ایک بات کا دھیان رکھنا فرنس اچار جو ہے یا تو پلاسٹک کے کنٹیرن میں بھریں یا پھر کانچ کے کنٹیرن میں سٹیل کے کنٹیرن میں بلکل بھی اچار نہ ڈالیں کیونکہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس میں ہم سارا چار بھڑھ لیں گے اب ہم اس میں تیل ڈالیں گے اور اس کو چار پانچ دن کے لیے ہم دھوم میں رکھ دیں گے دھوم میں رکھنے سے یہ جو ہم نے تیل ڈالا ہے اس میں کچھا یہ تیل جو ہے پک جائے گا اور اچار بھی تھوڑا گل جائے گا اوکے بھائے ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں